جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ اسلام دستی فرام آن لین ویب ٹیچر ڈاٹ کم دوستو آج ہم لوگ سیکھیں گے کہ کیسے ہم لوگوں نے جاوبز کی ویب سائٹ بنانی ہے جو پورٹل کی ویب سائٹ بنانی ہے سرکاری نوکری کی ویب سائٹ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو مطلب جو جاوبز وہی رہا آتی ہیں سرکاری پرائیویٹ کوئی بھی تو اس کی ہم لوگ ویب سائٹ بنائیں گے مطلب کوئی بھی بندہ اس پہ آتا ہے اور وہ جاوبز کی معلومات لینا چاہتا ہے تو وہ ہی زیلی لے سکتا ہے تو گوگل ایڈسنز کے طرح اس سے ارننگ بھی ہو سکتی ہے مطلب جاوب ویب سائٹ بنانے کے بعد ایڈسنز کے لیے اپروول لینے ہی ہوتی ہے اور ایڈس اس پہ لگا دیا جاتی ہیں تو کوئی بھی بندہ آتا ہے ویزٹ کرتا ہے تو اس سے ہمیں ارننگ ملتی ہے تو جاوبز کی ویب سائٹ کیسے بنائی جاتی ہے تو کمپلیٹ سٹیپ بائی سٹیپ آپ سیکھ جاؤ گے اگر اب میرے ساتھ یہ سٹیپ دھوراتے جاؤ تو آپ آسانی کے ساتھ اس طرح کی ویب سائٹ بنانا سیکھ جاؤ گے اگر آپ کو ورڈ پریس کی ویب سائٹ مجھ سے بنوانی ہو تو ڈسکریپشن میرا ورڈ سیپ نمبر دیا گیا ہے اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شہو رہا ہوگا تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتی ہو تو کیسے بنے گی یہ ویب سائٹ تو اپنے کمپلیٹر کی سکرین پہ چلتی ہیں دوستو جابز ویب سائٹ بنانے سے پہلے سب سے پہلے تو ہمیں ڈومین چاہیے ڈومین کیا ہوتی ہے ڈومین اس سے کہا جاتا ہے جیسے یہ ہے youtube.com ٹھیک ہے نا یہ .com.in.pk.org ٹھیک ہے ویب سائٹ کا ایڈرس ہوتا ہے پھر اس کے بعد extension پھر یہ extension آ جاتی ہے .com.pk ٹھیک ہے یہ ڈومین پرچیز کرنی پڑتی ہے یہ یونیک ایڈرس ہوتا ہے کسی بھی ویب سائٹ کا تو یہ ہم لوگ پرچیز کرتی ہیں تو پرچیز کرنے کے لیے یہاں go daddy ہے ٹھیک ہے نا یہ go daddy پہ آپ ڈومین پرچیز کر سکتی ہو name cheap پہ بھی آپ پرچیز کر سکتے ہو یا میرے دیئے گئے لنک کے تھو یا یہ میری جو recommended hosting اور ڈومین کی جو لنک دیئے گئے ہیں آپ یہاں سے جا کے بھی ڈومین کو پرچیز کر سکتے ہو پھر اس کے بعد آ جاتا ہے hosting یعنی جو ویب سائٹ ہوتی ہے وہ دو چیزوں کے کمبینیشن سے بنی ہوتی ہے ایک ڈومین اور دوسری hosting پھر آ جاتے ہیں اس کے pages اس کی setting وہ ہم خود کرتے ہیں اپنی مرضی سے تو پہلے تو ڈومین ڈومین آپ نے ایسے پرچیز کرنی ہے پھر آ جاتی ہے hosting hosting پرچیز کرنے کے لیے بھی یہ جو میری recommended hosting ہے یہاں سے آپ click کر کے بہترین hosting آپ select کر سکتے ہو یا پھر آپ یہاں سے go daddy سے بھی hosting پرچیز کر سکتی ہو name cheap سے بھی آپ پرچیز کر سکتی ہو ٹھیک ہے اب جیسے یہ میں name cheap پہ ٹھہرا ہوں تو یہ shared hosting wordpress hosting کیونکہ ہم لوگ اپنی jobs website wordpress میں بنائیں گے تو wordpress hosting خریدنے کی ضرورت نہیں آپ shared hosting کی طرف بھی جا سکتی ہو یعنی یہی shared hosting اور یہ والی hosting کی طرف آپ جا سکتی ہو اس پہ آپ wordpress install کر سکتی ہو wordpress کی website آپ بنا سکتی ہو یعنی wordpress کی ویب سائٹ بنانے کے لیے آپ کو wordpress hosting کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہوتی اسی طرح دومین کو پرچیز کرنا ہے پھر hosting کو پرچیز کرنا ہے جب آپ پرچیز کرو گے تو سمپلی آپ نے sign up کرنا ہے sign up sign up کرتے ہوئے آپ نے اپنا email address use کرنا ہے تو email address پہ آپ کو یہ hosting provider یعنی domain provider آپ کو پوری detail send کر دیتے ہیں یعنی detail میں login password login username اور cPanel cPanel وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ wordpress کو انسٹال کرتے ہیں اور back end پہ ہم لوگ اس کی setting کر رہے ہوتے ہیں اس کو cPanel کہا جاتا ہے تو جب آپ پرچیز کرو گے تو وہ آپ کو لنک بھی دیں گے username اور password بھی دیں گے تو اس لنک پہ کلک کر کے آپ نے username اور password دے کے cPanel پہ آپ نے آ جانا ہے یہ اس طرح کا cPanel آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ کو وہ لنک نہیں بھیجتے username اور password بھیجتی ہے تو آپ نے جو آپ کی domain ہے اس domain کے بعد یہ جیسے یہ name cheap ہے تو یہاں پہ لکھنا ہے slash پھر cPanel ایسے کر کے یعنی آپ کی domain slash cPanel لکھو گے تو login page آ جائے گا login page بھی username اور password دینا ہے جب آپ login کرو گے یعنی enter ہو جاؤ گے تو اس طرح کے cPanel پہ آپ enter ہو جاؤ گے جب آپ اس طرح کے cPanel پہ آ جاتی ہو تو نیچے یہاں پہ آپ نے آ جانا ہے اگر آپ نے already hosting کہیں سے لی ہوئی ہے اور آپ نے domain purchase کی ہے یہ go daddy سے اپنے domain purchase کی تو آپ نے simply پہ ڈومین پہ کلک کر کے domain کو add کر لی اس پہ already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں کہ domain کو کیسے add on کیا جاتا ہے تو وہ ویڈیو دیکھ کے link میں دی دوں گا domain کو add on کر لی نا ہے اگر آپ نے یہ software app installer پہ آنا ہے کلک کر ہے اور wordpress install کرنی ہے اس پہ کرتے ہیں کلک different script دیئے گئے ہے جو top script wordpress ہی ہے تو wordpress install کرتے ہیں install پہ کریں گے کلک اب یہاں پہ wordpress کا version ہم install کرنا ہے latest version ہم install کریں گے یہاں سے ہم لیٹسٹ jobs گوٹ لیٹسٹ گوٹ and private jobs یہاں پہ دینا ہے username ٹھیک یہ آ جائے گا username اور یہاں پہ ڈالنا ہے password کوئی بھی سٹرانگ password آپ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ دینا ہے email یہ email دینا لازمی ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم password بھول جائے تو آسانی سے ہم لوگ reset کر سکتے ہیں یہاں پہ ہے plugin کوئی plugin آپ یہاں سے دی گئی ہے یہ select کر سکتے ہو یعنی اگر کوئی plugin بھی انسٹال کرنا چاہیں تو اس چیک پہ کلک کرنا ہے میں کوئی بھی plugin ابھی انسٹال نہیں کر رہا کیونکہ یہ بعد میں انسٹال کر لیں گے تو یہ ہے theme by default کوئی بھی theme select ہو کے آجائے گی یہ بعد میں change ہو جائے گی انسٹال پہ کریں گے کلک یہ انسٹال ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر ہم اگر یہ آجائے آپ کے پاس کیونکہ ssl ہم نے انسٹال نہیں کیا تو یہ option آرہا ہے تو پرسیڈ پہ کلک کرنا یہ ہے front end اور یہ ہے back end اس back end پہ changing کرنی ہے اپنی theme pages وغیرہ add کرنی ہیں اگر آپ کو اپنی link نہ ملے تو اپنی website link link ڈالنا ہے اور یہ slash wp admin لکھو گے تو login page پہ آپ کو لے جائے گا login page میں جو ہم نے username اور password ڈالا تھا wordpress install کرتے وقت تو وہ ہی enter کرنا ہے username اور password دینا اور اس طرح کے dashboard پہ آپ آ جاؤ گے سب سے پہلے ہم theme کو install کرنا ہے theme install کرنے کے لیے appearance میں آنا ہے theme پہ کریں گے click add new پہ کریں گے click اب یہ wordpress کی library ہے یہاں پہ theme given ہے کچھ free بھی ہیں paid بھی ہیں تو یہ feature والی ہے یہ جسے wordpress نے feature کیا ہوا ہے یہ آجاتی ہے popular category ٹھیک یہاں پہ wordpress میں یہ ہے latest جو ابھی یعنی کہ latest wordpress کی library میں add ہوئی ہے تو یہ آجائیں گی ٹھیک ہے کوئی بھی آپ یہاں سے select کر سکتے ہو یہ favorite اگر آپ کے کوئی favorite ہے تو یہاں پہ رکھ سکتے ہو یہ ہے filter ٹھیک ہے filter میں یعنی کہ آپ نے news کی website بنانی ہے یہ اور کتنے column چاہیے 3 column چاہیے آپ کتنے بھی apply filter پہ click کروگے تو ان feature کے ساتھ جتنے بھی news کی theme ہوگی وہ آ جائیں گی ٹھیک ہے similarly آپ e-commerce کو اگر آپ کو چاہیے تو آپ e-commerce select کر لو e-commerce کے related آ جائیں گی یعنی filter دیا کیا ہے بہتری نہیں اگر آپ نے کئی سے theme buy کی ہوئی ہے یا کئی سے download کی ہوئی ہے آپ کے computer میں ہے تو اس کو upload کر سکتے اپلوڈ کرنے کے لیے جسٹ اوپر جو دیا گیا ہے اس پہ click کرنا ہے یہ upload اور یہاں سے کرنی ہے choose file یہ desktop پہ theme دی گئی ہے iconic one pro ٹھیک ہے یہ premium theme ہے تو یہ والی میں install کر لیتا ہوں install no activate اب دیکھو یار theme activate ہو چکی ہے ہمارے پاس پیج کو refresh کر لیتی ہیں اب یہ تو تھی ہماری basic theme جب ہم نے wordpress install کی تھی تو basic theme ایک by default آگئی تھی اب ہم refresh یہ دیکھو یار زبردست یہ اس طرح سے ہماری website بن چکی ہے اب ہم اس کی customization کریں گے اس میں changing کریں گے اس میں لوگوں نے logo add کرنا pages add کرنا menu add کرنا ہے یہ پہ بھی ہم نے setting کرنی ہے pages category ساری چیزیں ہم لوگ نے بنانی ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ show author id author id یعنی کہ home page پہ show honی چاہیے تو ٹھیک ہے bread come off ہے اس کو on بھی کر سکتی show featured image on single post یعنی جو single post ہماری ہوگی اس featured image show ہو تو اس کو on کر دیں گے تو featured image بھی show ہو جائے گی ٹھیک پیجی nation option enabled ٹھیک related post یہ آف آرہا اس کو آن کر دیتی ہے related post thumbnail اس کو آن کر دیتی ہے footer widget area اس کو آن کر دیتی ہے show author and date on home author and اس کو آپ چیک کر سکتی ہو میں اس کو رہنے دیتا ہوں save changes پہ click کر دیں گے ٹھیک آپ آپ اپنی مرضی کی setting یہ set کر سکتی ہو set کرنے کے بعد just save changes پہ click کر کر نا ہے design setting customize theme color یہ والا ہے اس کو ہم چیک کر کے اپنی مرضی کا کوئی design ہم لوگ select کر سکتی ہیں میں یہ والا select کر لیتا ہوں ٹھیک menu link color white آرہا ہے fave icon log logo جب ہم log log in wp log in wp dashboard پہ log in to here we set کر سکتی ہیں fave icon fave icon یہ والا ہوتا ہے youtube کا play button آرہا ہے wordpress کا software class کا یہ ٹھیک ہے اور ہم نے کوئی بھی fave icon نہیں لگا ہوا تو by default wordpress کا W جب آپ نے logo design کر نیکس میں بتاؤ گا logo آپ نے کیسے design کر نا ہے logo جب آپ design کر ہوگے تو اس وقت fave icon بھی design کر لینا ہے اور یہاں پہ upload کر لینا ہے تو fave icon پہ wordpress کی جگہ پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو میں save changes پہ klik کر لیتا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا کہ ہمیں الہدہ سے plug-in install کر کے add insert کر نہیں پڑتی نہیں تو یہ اس نے by default دے دیا theme کے اندر function رکھ لیا یعنی AdSense friendly ہے theme اس کے بعد یہ آجاتا ہے social sharing یہ on کر دیتی ہے home page اس کو بھی on کر دیتی ہے google plus کیونکہ جسٹ آپ نے اس کو enable کر دینا ہے اور یہاں پہ category کیونکہ فیلال ہم نے کوئی بھی نہیں بنائی ہوئی تو کوئی بھی نہیں آرہی post page slider یہاں پہ page ہم لوگ ڈال چاہیں تو page بھی ہم لوگ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں تو میں فیلال اسے چھوڑ رہا ہوں پھر اس کے بعد آجاتا ہے footer یہ footer کی setting آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اپنی مرضی سے credit link یعنی credit link بھی جا رہی ہے یہ ایسے کر کے credit link اس کو آپ ہٹا سکتے ہو remove کر سکتے ہو ٹھیک اس کو آپ uncheck کر دینا تو credit link نہیں جائے گی ٹھیک ہم نے link ڈال دینا ہے تو میں ابھی اسے کو چھوڑ رہا ہوں اور save changes پہ کلک کر دیتی ہیں یہ تو تھی theme کی setting اب مزید اس میں کچھ pages add کر لیتے ہیں پیجز add کر لیے پیجز پہ آنا ہے اور add new پہ کلک کر کر یہ all pages open کر کر دیتے ہیں privacy policy کر دیتے ہے edit اور add چار pages میں add کر لیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہ edit privacy policy ٹھیک ہے یہ publish پہ کلک کر دینا ہے یہ privacy policy privacy policy یہ آپ نے ہٹا دی نی ہے اور new privacy policy جو ہے آپ نے جنریٹ کر لینا ہے privacy policy generator online ہمیں مل جاتا ہے تو جیسٹ آپ نے اپنی website url ڈالنا ہوتا ہے name ڈالنا ہوتا ہے یہ بنا بنایا آپ کو دے دیتے ہیں تو یہ generate کر لینا ہے پھر اس کے بعد add new یہ page ہم لوگ add کر لیتے ہیں تو یہ about us publish contact us publish اور ہمارا last one page disclaimer ٹھیک ہے disclaimer generator بھی آپ online generate کر سکتی ہو کیونکہ اگر یہ page آپ add نہیں کرتے اپنی website میں تو آپ کو google adsense کی approval نہیں ملے گی اب یہ چار pages ہم نے add کر لیے اب ہم لوگ کچھ add کر لیتی ہے category add کر نہیں پھر ہم لوگ اس کو menu میں add کریں گے تو category add کرنے کے لیے یہ post میں آنا ہے اور category پہ click کرنا ہے اب کیونکہ ہماری jobs website ہے تو یہاں پہ category میں بنا لیتا ہوں سب سے پہلی تو govert job govert jobs پہلی category private jobs دوسری category army jobs bank jobs ppsc jobs مزید بھی آپ category بنا سکتے ہو کسی بھی jobs website کو آپ نے دیکھ لینا ہے اور اس نے جو categories use کی ہیں تو اس کے مطابق تو ویسے ہی آپ اپنی category بنا سکتے ہو اب یہ میں سکتے مین پہ کرنا ہے کلک footer menu ٹھیک ہے create a new menu یہ main menu ٹھیک ہے یہ کرنا ہے ہم نے create اور اب ہم نے یہاں پہ ایک تو ہمیں چاہیے home page ٹھیک ہے اور باقی میں چاہیے categories view all پہ کرنا ہے click یہ select کر لینا ہے جو بھی ہم add کرنا چاہتے ہیں add to menu یہ menu میں add ہو چکی ہے تو یہ primary menu save menu ٹھیک ہے اب ہم لوگ چیک کر لیتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ کیسے دکھائی دیتی ہے اس کو کر دے ہیں refresh یہ دیکھو یار یہ ایسے کر کے ہمارے پاس آ چکی ہے categories وغیرہ یہ اب اگر آپ کوئی sub menu بھی بنانا چاہتے ہیں sub menu یار یہ جیسے army jobs ہیں تو اس کی ایک sub category بھی آپ بنانا چاہتے ہو یعنی کہ میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں ایک اور category میں بنا لیتا ہوں navy یہ add کر لیتے ہیں اب اس کو میں کرتا ہوں refresh تاکہ category آ جائے یہاں پہ تو اب میں اس arrow پہ کرتا ہوں click یہ کرنا ہے navy پہ click add to menu یہ دیکھیں اب یہ یہ پہ آ چکی ہے اب میں اس کی sub category منا لیتا ہوں save menu پہ کریں click اب دیکھیں یہ sub menu بھی آ چکا ہے similarly کیونکہ category زیادہ ہو جائیں گی تو آپ نے sub menu بھی create کر لینا ہے ایسے کر کے اب ہم نے ویب سائٹ میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں ایک ہے logo maker اور دوسری ہے cool text ٹھیک ہے یہ logo maker والے آپ کو بہترین logo بنانے کی سہولہ دیتے ہیں لیکن یہاں پہ دیر لگ جاتی ہے یہاں پہ پروفیشنل logo تو نہیں بنا سکتے لیکن پھر بھی کم وقت میں ہم ایک اچھا logo بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے ادھر میں jobs ٹھیک ہے اور یہ logo یہاں سے کر لیتے ہیں color select green ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی color ٹھیک ہے یہ color ہم نے ایسے کر کے select کر لی آپ create logo پہ کریں گے click تو logo ہمارے پاس download ہو جائے گا یہ یہ download ہو گیا یعنی کم وقت میں ہم logo بنا سکتے ہیں اب میں نے اس کی help سے کیوں logo بنایا کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اگر میں logo design کرنے یہاں پہ بیٹھ جاؤں تو دس سے بیس منٹ logo design کرنے میں لگ جائیں گے تو ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو آپ نے logo maker کی help سے بہترین اپنو logo بنا لینا ہے ٹھیک ہے ہم نے logo select image پہ کریں گے click اور یہ اٹھا کے میں drag کر دوں گا یہ publish پہ click کر دیں گے تو دیکھیں یہ یہاں پہ jobs website یہ logo ہم نے change کر لیا colors آپ change کر سکتی ہو background color یہ والا آرہ کوئی آپ اپنی مرضی کا لگا سکتی ہو social icon یہاں پہ آپ social icon لگا سکتی ہو اپنی مرضی ٹھیک ہے جو آپ Twitter کا link ہے اس کا link آپ یہاں پہ paste کر سکتی ہو YouTube کا link ہے تو YouTube کا link ڈال سکتی ہو I like rounded corner اگر rounded corner پہ click کر دو گے تو یہاں پہ rounded corner بنے ہوئے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ ایسے کر گئے ٹھیک ہے میں اس کو uncheck کر دیتا ہوں یہ publish پہ click کر دینا ہے یہ changing کر کے بعد پھر یہاں پہ آجاتا ہے background image اگر یہاں پہ آپ background image لگانا چاہو یہ background color ہے background image لگانا چاہو تو آپ لگا سکتے ہو menu set کر لیے ہو ہیں پھر اس کے آپ additional CSS ڈال سکتے footer کی setting یہ copyright 2021 ٹھیک ہے یہ یہ footer text آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی لگا سکتے ہو یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اس کو publish کر دینا ہے اب یہ والے جو ہے یہ archive area اس کو میں ہٹانا چاہتا ہوں تو یہ widget پہ آنا ہے اور footer widget یہ remove اس کو بھی میں remove کر دیتا ہوں اس کو بھی remove کر دیتا ہوں یہ چلے گئے یہ دیکھیں remove ہو گئے publish پہ click کر دینا ہے تو یہ footer widget بھی ہمارے پاس remove ہو گئے ٹھیک ہے تو اب menu میں آنا ہے اب مزید widget section میں آنا ہے یہ appearance میں آنا ہے اور widget دیئے گئے recent comments میں اس کو ہٹانا چاہتا ہوں recent post رہنے دیتی ہیں یہ search bar بھی رہنے دیتی ہیں recent comments کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں یہ اس کو میں یہ delete کر دیتا ہوں یہ recent post ٹھیک ہے یہ recent post ہم رہنے دیتی ہیں یہ category بھی ہم یہ پہ add کر لیتی ہیں ٹھیک ہے تو display as drop down show post count display as drop down ہم لوگ کر لیتی ہیں save changes پہ klik کر لیتی ہیں اب یہ categories آ جائیں گی جب ہم جس category میں پوسٹ ڈالیں گے تو وہ یہاں پہ ہمارے پاس show ہو جائے گی ٹھیک فیلال کے لیے uncategories آ رہی جس category میں post ہو گی تو وہ یہاں پہ show ہو گی ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ post add کر لیتی ہیں اور plugin اہم plugin کونسی ہے پھر اس کے بعد post create کریں گے plugin add کرنے کے لیے plugin میں آنا ہے اور add new پہ کرنا ہے click سب سے پہلی جو plugin ہے contact form یہ contact form 7 اس کو آپ نے install کر لینا ہے activate جو ہم نے contact us page بنایا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ کام دے گی ایک اور plugin install کرتی ہے auto optimize auto optimize یہ caches کے لیے اور speed optimization کے لیے بہترین plugin ہے اس کو آپ نے install کر لینا ہے اور اس کی one time setting ہوتی ہے تو setting پہ بھی تقریبا 5 سے 10 minute لیک جاتے ہیں already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں اس کی link میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے اس setting کر لینا ہے ایک اور plugin Yoast SEO یہ search engine optimization کے لیے بہترین plugin ہے اس کو بھی آپ install کر لینا لیکن اس کو جب لوگ install کرتے ہیں تو اس کی one time setting ہوتی ہے کچھ چیزیں enable کرنی ہوتی ہیں کچھ disable کرنی ہوتی ہیں تو اس پہ already ایک ویڈیو میں بنا چکا ہوں link میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ ویڈیو سیٹنگ کر لینا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے ٹھیک ہے یہ تو ہماری تھی اہم plugin اب اگر مزید آپ کوئی plugin add کرنا چاہو تو آپ کر سکتی ہو اصل میں آپ کی ویب سائٹ کی فنگشنیلیٹی پر depend کرتا ہے جتنی آپ زیادہ فنگشنیلیٹی add کروگے تو اتنی plugin بڑھتی جائیں پوسٹ کر لیتے ہیں پوسٹ کرنے کے لیے یہ آنا ہے اپنے پوسٹ میں اور یہ add new پہ کریں گے کلک ٹھیک ہے تو پوسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ آ جائے گا title اور یہ پہ آ جائے گی پوسٹ کی body تو اس پہ میں نے ایک copy کیا ہوا ہے تو وہ میں یہاں پہ ڈال دوں گا اس کو ہٹا دیتی ہے اور یہ اس کو میں کرتا ہوں copy اور یہ add title پہ کرتی ہیں کلک ٹھیک ہے یہ آ جائے گا title اور یہ description آ جائے گی اور پھر ہم نے جو ads ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے جو ppsc کی ads آئی ہے وہ ہم نے ڈالنی ہے یہ پلس سائن پہ کریں گے کلک اب یہ پہ ہم نے image یہ image یہ media library اور یہ ایک image میں نے download کی ہوئی ہے تو یہ آ جائے گی میری image ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے image آ جائے گی اب یہ پہ یہ ترتیب صحیح نہیں آئی تو اس پہ table of content ہم نے install کرنی ہوتی ہے تو آپ نے plug-in install کر لینی ہے table of content کے نام سے table of content آپ نے کیسے بنانی ہے اسی طرح table of content یہ title آجائے گا job location publish date یہ ایسے کر کے اسی طرح سے table of content سے بنا ہو ہے table of content آپ نے install کر لینی ہے اور پھر اپنی post میں jobs website سے آپ یہ اٹھا سکتی ہو اب jobs کیونکہ آئی ہے ppsc کی website پر publish ہوئی ہے اب کسی کے ملکیت تو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ copy بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے آپ copy کر لینا ہے لیکن یہ ہے انہوں نے description جو تھوڑی سی لکھی ہوئی ہے تو آپ description image آپ ڈالتے جاؤ کیونکہ کوئی بھی آتا ہے تو وہ یہاں پہ add ہی دیکھتا ہے یہ text وغیرہ نہیں پڑتا تو ایک table آپ نے ڈالنا ہے title آپ ڈالنا ہے اور add ڈال دینی ہے تو اس کے بعد آجاتا ہے یہ یوست seo کی setting ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے keyword وغیرہ set کرنا ہوتا ہے یہ meta اس seo title slug meta description یہ seo analysis بھی ہمیں کر کے دکھا رہا ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہے red آرہے ہیں کوئی بھی green نہیں ہے کیوں ہم نے یہاں پہ seo کا جاتی ہے اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں link میں آپ کو description میں دے دوں گا تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ نے یہ on page seo practically بھی دیکھ لینا ہے اور کر لینی ہے یعنی یہ on page seo بھی آپ سیکھ لینی ہے یہ live video میں practically green کی تھے ایک post کے تو آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ on page seo کر لینی ہے تو پھر یہاں پہ آجاتا ہے post میں اور یہ یہ پہ category category اب یہ ppsc jobs ہیں tag jobs related آپ نے tag ڈالنی ہے پھر اس کے بعد آجاتا ہے یہ feature image آپ نے ڈالنی ہے feature image میں یہ ڈال لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہ post ready ہو چکی ہے تو یہ publish پہ کرتے ہیں click publish ٹھیک ہے اب کرتے ہیں view post پہ click ٹھیک ہے اس کو کرتے ہیں refresh اب یہ دیکھیں یہ post آ چکی ہے ہمارے پاس یہ والی latest jobs ٹھیک ہے اس پہ کرتے ہیں click ٹھیک ہے یہ ایسے کر کے آگئی اب post کو آپ نے مزید خوبصورت سے خوبصورت بنانا ہے بہتر سے بہترین آپ نے بنانا ہے جب آپ اس کے ساتھ مزید کھیل ہوگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے کیسے جو ہے اس کو set کرنا ہے پوسٹ وغیرہ کیسے کرنی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ میں ایک job میں نے یہاں پہ ڈالی ہے تو یہ دیکھیں پی 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 سی jobs یہ کٹیگری یہاں پہ آ چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو بائی ڈیفارٹ ایک پوسٹ آئی ہوئی ہے اس کو ہم لوگ ریموو کرتی ہیں تو یہ آل پوسٹ پہ آنا ہے یہ کر دینا ہے ٹریش ٹھیک ہے یہ جو بائی ڈیفارٹ آئی ہے جیسے ہم نے پیج کو ٹریش کیا تھا تو پوسٹ کو بھی ہم نے ٹریش کر دینا ہے تو اب ہمارے پاس jobs ویب سائٹ ریڈی ہو چکی ہے اب دیکھیں اس کے لوگو آگیا یہاں پہ اس کی کیٹیگریز ہم نے مینیو وغیرہ بھی سیٹ کر لی جوب بھی کر لی جو اہم پلگین تھی وہ بھی انسٹال کر لی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آئی ہو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ